ادھے پر میں لیفٹننٹ ابنف ناغوری کا انتیم سنسکار کیا گیا ابنف توہی ویمان ڈونیا ٹوٹو ایٹ میں کو پائلٹ تھے پورے شہر نے اپنے اس بہادر بیٹے کو بھاو پھینی شدھان جلی دی راجستان کے ادھے پر میں آج ابنف کا انتیم سنسکار کیا گیا دیش کی سیوہ کے لیے جان قربان کرنے والے ابنف کے آخری درشن کرنے کے لیے مانو پورا ادھے پر ٹوٹ پڑا ہم ابنف ناغوری کے ممی پاپا ہیں ابنف ناغوری بھارتی ناو سینہ میں پائلٹ تھے اور لیٹنینٹ رینکٹ میں کام کر رہے تھے ابنف جی جب شہید ہوئے تو وہ ڈونیر بھی اس سمجھے ان کا پوشنگ گوہ میں تھا اور گوہ میں وہ نائٹ ڈیوٹی پر تھے تو نائٹ میں وہ سمودر کے اوپر ان کو حوی جہاں چلانا ہوتا ہے تو وہ نائٹ ڈیوٹی کر رہے تھے مینگلور گئے تھے اور مینگلور سے ریٹرن ہو رہے تھے ریٹرن ہونے کے ٹائم میں ان کے پلین میں تکنی کی خرابی آنے سے پلین کریش ہو گیا سمودر میں اور وہ شہید ہو گئے چوبیس مارچ پندرہ کی یہ گتنا ہے چوبیس مارچ پندرہ کو وہ میسنگ ہو رہے تھے پھر بھارتی نو سینہ کے جو آفیسرز ہیں ان لوگوں نے ان کو سرچ آؤٹ کیا اور سمودر سے انہیں نکالا ستہائیس مارچ کو وہ ان کو باہر نکل پائے تھے سرچ کے بعد اور پھر اٹھائیس مارچ کو ان کی بوڈی کو ہماری یہاں گھر پہ لائے انتیس مارچ کو ان کا لاشت جو انتیم سنسکار ہوتا ہے مہاپ رہاں انتیس مارچ پندرہ کو اودھے پور کی اپار جنوے دن کے ساتھ کیا گیا اس میں گاؤں کے بھی آس پاس کے گاؤں کے کافی ساری پبلک تھی اور اس دن کم سے کم ان کے نیر باؤٹ اسی ہزار سے ایک لاکھ تک لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کے انتیم درشن کیے اور ان کو ودائی دی ابھیناو جی جب ہماری پریوار میں آئے مینس جب ان کا جنم ہوا اس سے پہلے ان کی دو بڑی بہینیں تھی جنم کے بعد چونکہ دو بہینوں پہ بھائی ہوتا ہے تو اپنے یہاں پر بھارتی سماج میں اور پرمپرا میں اس کو تھوڑا سا اچھے سے لیتے ہیں پریوار میں بہت ہشکوسی ہو جاتی ہے ان کے آنے سے سب کو پرسندہ ہوئی پڑھنے میں وہ کافی اچھے تھے بچپن میں ان کا جو جنم ہے وہ جنم کانوڑ میں جو ہمارا نیٹیو پلیس تھا وہاں اس کے ننیال میں ہوا اور پھر وہ ان کی ساری پڑھائی ادھے پور کے سینٹ پول سینئر سیکنڈ سکول سے ہوئی ٹویلت کے بعد وہ انجینئرنگ کرنے کے لیے بینگلور چلے گئے اور وہیں ان کا نیوی کے لیے سیلیکشن ہو گیا بچپن میں جب وہ پڑھتے تھے تب بھی وہ بہت ہی ڈیفینسیو تھے کبھی بھی جیون میں کوئی شکایت ان کے نہیں آتی تھی سبھی ٹیچرز لوگ بھی ان کے سواپاٹی بھی پریبارت کے لوگ بھی اور سماج میں بھی ان کو بہت سمان سے دیکھتے تھے اور ان کی ملنسائرتہ کے کارن سے ان کی ونمرتہ کے کارن سے ان کے سنیہ کے کارن سے ان کے سیوہ بھاو کے کارن سے ہر کوئی پرباویت ہوتا تھا پڑھنے میں تھراؤٹ فرس کلاس رہے کبھی بیچھے مرکے نہیں دیکھا آگے ہی بڑھتے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ساری ایکٹیوٹیز ہے اس میں بھی وہ پارٹسپیٹ کرتے تھے سکاؤٹنگ میں جب چھوٹے تھے تب وہ ساتھوی آٹھوی کلاس میں وہ سکاؤٹنگ میں رہے 1911 میں انہوں نے ایئر ونگ NCC کی NCC میں A certificate پرپٹ کیا اور انہوں نے اس میں کئی سارے ایڈوینچر کیے جس میں وشیش تھا glider ان کو اڑانا تو ان کے جو کمانڈر تھے ان کو سیلیکٹ کیا اور ان سے پورے شہر میں glider گھوم آیا بہت خوش دے اس دنوں اس کے اترکت ان کو قویتاؤں کا بہت شوک تھا اور وہ منج پہ قویتائیں کرتے تھے اسے ویر رس کی قویتائیں خاص طور سے وہ کرتے تھے ہمارے راجستان میں ہاری رانی اور پنہ تھائے یہ دو چریتر بہت اجول چریتر مانے جاتے ہیں اور ان کا تیاغ اور بلیدان اور سمرپن راشت کے لئے گورو کا وشہ ہے ان کی قویتائیں وہ پڑتے تھے اور جب وہ پڑتے تھے تو لوگوں کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے بی کرنا ہے اور بی بھی راجستان سے نہیں کرنا ہے بینگلور سے انہوں نے بی کیا اور وہاں بھی ان کا اچھا رہا اور بہت اچھے 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 منٹ کی وجہ سے جب وہ بی فائنل میں تھے تو سیونت سمیشٹر میں کئی ساری کمپنیاں کیمپس سیلیکشن کیلئے آتی ہے تو اس میں ابhinav جی کا بھی وپرو میں ٹی سی میں اس طرح کئی ساری کمپنیاں تھی اس میں ان کا سیلیکشن ہوا لیکن اس ورس پہلی بار کے لئے انہوں نے بھی اپنا انٹریو دیا اور اس میں ان کا سیلیکشن ہوا اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتے گئے جو نیوی کا سیلیکشن کا مکھیال ہے بینگلور میں پھر وہاں سیونڈ دیج کے لئے ان کو وہاں بلایا پھر ان کے سارے ٹیسٹ ہوئے اس میں بھی پاس ہوگئے اس کے ان کا فیزیکل ٹیسٹ ہوا اس میں بھی وہ نکل گئے تو یہ پکا ہو گیا کہ نیوی میں وہ اے جی انجینئر کیونکہ انہوں نے بھی الیکٹرونکس اور کمیونکیشن بھی کیا تھا تو یہ پکا ہو گیا کہ وہ انجینئر کا کام کریں گے اس کے پاس چونکہ نیوی کو پائلٹ کی بہت ٹیسٹ دے تو اس میں قریب لگ بگ سات بچے پائلٹ کے لئے سیلیکٹ ہوئے پائلٹ اپٹیٹوٹ ٹیسٹ بولتے ہیں اس ٹیسٹ کے بعد ان کا فیزیکل ساری چیزیں ہوئی اور وہاں پر بھی ان کا سیلیکشن ہو گیا پائلٹ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ کوچین میں کوچی میں ان کا جو بیسک ہے وہاں پر بیسک فنڈیمینتلز کی پندرہ روز کی ٹرینی ہوئی اس طرح سے لگ سال ان کا وہ انہی مطلب الگ ٹریننگ میں چلتا رہا پہلے ان کو فائٹر بھی سکھا تھا جس میں پہلی بار کرن کو انہوں نے اڑھایا اور اس کے بار دون سیلیکشن کی اور دون یر پائلٹ ہوگے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے سارے اچھا بار کی وجہ سے ان کا جو پوشٹنگ ہے وہ گوہ کے کبرا سکورڈن میں ہوا تھا اور کبرا سکورڈن بہت اچھا سکورڈن مانا جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہنا چھوڈگا ان کی بچوں میں جیل ہوتی ہے وہ جیل ہوتی ہے اسی کے بل پہ یا ان کے اس determination کی وجہ سے وہ کسی مارگ کو چونتے ہیں اور اس میں کتنی hurdles وہ اس کو پار کر لیتے اب ایسا ہی تھا ہم لوگوں کا background کیونکہ ہم جین community سے ہیں تو ہمارا background نہیں ہے سنا کسی کا بھی family میں کوئی بھی سنا میں نہیں ہے لیکن ان کا ججبہ تھا اور ان کا اعتمی اشواس تھا کہ میں ایک بہت اچھے دیش بخت کے روپ میں اپنی سوا ہن دوں گا اور وہ ججبہ ان کو لے کے مطلب گیا اس وہ تک اور انہوں نے اپنے mission کو پورا اچھے سے نربا کیا سبھی لوگ اس کے جو officers جتنے تھے جو بھی ملے ہم گواہ بھی گئے تو وہاں پر بھی ان لوگوں نے مجھے ان کے بارے بتایا جو وہاں ان کے ہردلی ہوا کرتے ہیں وہ بھی ہم سے ملے تو ان نے بھی ان کے بارے بتایا کہ سر ساب تو ساب ہی تھے ان کا کوئی مقابلہ نہیں اور دائیال اپر کرتے ہونے سے وہ جو ہردلی ہیں ان لوگوں کو بھی کافی کو پرے کرتے تھے کئی بار ورکلوڈ ان پر زیادہ ہوتا تھا تو ابھی نو خود ہی اپنا کام کر لیتے تھے ہم لوگ بھی مطلب سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ان کا آنا ہی ایک بہت مہت کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی پورو جن کے سمسکار ہو جن کی وجہ سے وہ آئے اور ہمیں ایک اچھا موقہ دیا اور لائف تو جس کی جتنی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے وہ لائف پرماتمہ جتنی دیو ہی ہوتی ہے اتھے ہی وہ گھتی رہتا ہے تو ان کی لائف میں مجھے لگتا ہے کہ بہت چھوٹ تھی سارے چوئی سال کے دکل تھے اور سارے چوئی سال میں ہی اپنا ایک اچھا نام کیا آج بھی ہمارے ادھے پور کے لوگ ان کو پھولے نہیں ہیں جب بھی جاتے ہیں ہمارے پت سے کوئی نہیں جانتا چاہے ہم کتنی بڑے ادھکاری رہے ہیں لیکن جب ہم بولتے ہیں کہ ہم Abhinav Naguri جی کے پپا ہیں تو اگدم وہ ان کو ریکنیز ہو جاتا ہے اور جو ریسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ریسپیکٹ پی کرنے لگ جاتے ہیں Abhinav میرے بیٹے جو پہلے دو بیٹیا اس کے باہد ابhinav آئے گر جب میں جوب میں لگ گئی تھی اس کے باہد بیٹا ہوا تھا تو سمیہ کم ملتا تو میری ماں آنے کا میں سمیال ہوں گی اس کو اور تم جو سرویس بہت خوش ہوتی تھی میری جو پر لگ گئی تو تین سال تک اس نے سمیالا اس کو تین سال بعد میرا رپی اسے سلوشن ہو تب لے کر کیم اس کو گئی تو مجھے پتہ لگا کہ بچے کو مجھے کیسے رکھنا ہے تو میرے ساتھ ہی سکول میں آتے تے سکول رکھا نہیں تھا تو مجھے ساری میڈم کہتے کہ اس کے زندگی کیوں بگان کیوں ادھے ادھے وہ دو بجے گھر آتا تھا بیٹیا ڈائی بجے گھر آتی تے دو بجے بجے تک آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا لیکن چائے خود بنا لیتے چائے تو میں بناؤگا دیدیا آکے بناؤگی تو چائے سٹھول پہ چڑھ پہ چائے بنا لیتے خود کے کام خود کو کرنا اتنا بنا لیتے اچھا لگتا ان کو پتھا نہیں یا تو جان میں سہی دیا پھرماتما نے ایک دی تین بجے اٹھ کے پڑھ رہے تیار ہوکے بلکل میں اٹھیں مینگا تو جلدی تیار ہوگئے کہ ہاں میرے پریکشہ ہے تو میرے کو پڑھنا ہے میرے کو اٹھا دیتا تی جلدی اٹھ کے تیار ہوکے تو پڑھ رہا ہے میرے کو اٹھا لگا کہ کیا ہوگیا مجھے پڑھنا ہے تو چھوٹے میں ہی سیلف ڈیسیجن سیلف کام کرنے کا اتنا شوک تھا کی ہر کام کو خود کرنا جیسے میں روٹی مرانے کیچن میں جاتی تو روٹی پہ گی میں لگوں گا آپ نے سارے روٹی پہ گی میں لگوں گا مجھ براندو روٹی گول نہیں بنے گی تو تھالی سے کٹنگ کر کے نہیں یہ تا کوئی گول بن گی تو میرے ساتھ ساتھ پی میں اس کو مجھے پاٹ بجے میں آتی تو کھڑکی میں کھڑے رہتے ہمیں آگے پھر سکول کی ساری بات مرکو کرتے ہمیں آج سکول میں اسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا تو میں بھی کبھی اس کو کوئی کسی بچے نے ایسے کی دیا میں نے کہا کوئی بات نہیں اپنے لڑائی نہیں کرنا تو میں نے کبھی ایسے واپس پلٹ کر کے جباب دینے کبھی کچھ نہیں کچھ نہیں کبھی کسی لڑائی ہوئی نہیں میں نے کوئی بات کیتے میں نے کھیلنے جاؤ آجاو تو کھیلنے جا گیا تو کھانا کھانا کھانتے ہمیں شاید میں نے گھر میں رہتے تو میں آگے پچھے آگے پچھے گھومنا پھر یہ اکیلے گھر میں رہتے لڑکیوں کی شادی ہوگی چٹیم بڑھتا بڑی والی شادی ساتیم بڑھتا چٹیم بڑھتا بوسر جوڑے چھیٹ کرنا پورے مٹکے میں چھے کرنا تو کم اپنے ہاتھ سے کریں تو ہر کام اپنے ہاتھ سے کیسے کرنا ان کو عالمی کلاس یہاں سکھی اب اس سب ریسون میں ڈیس میں کوٹا رکھتے تھے تو چھوٹا ہے وہ دوبلا پتلا ہے تو دوبلا تھے کم تھے تو دوبلا تھے کہ میں رکھا ہی نہیں بہار تو میرا سب الانے کہتے ہیں ان کا ہی بیٹا لایا کہ وہ بہار نہیں رکھتے ہوں ہمارا بچے تو کوٹا بڑ رہے ہیں مجھے دورہ باہر میں نے کہا کہ میرے میں بینگلورہ جانا ہے تو میں تجھو گا یا نہیں پڑھوں گا میں سب دوست ادھر پڑھیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا میں ان کو آپ جانے تو اب تو بڑا ہو گیا oyun کتے سمیتے اس کو اپنے اپنے پاس ہی رکھیں گے تو باہر جائے گا سکھے گا کچھ تو بینگلورہ بے ہی کر رہے تھے جب وہاں پر بھی چھوٹے تھے جب کمپوٹر گر میں لیا ہے تو کمپوٹر میں ساتھ تھی کلاس میں پڑھتے جب کمپوٹر میں فوتو شوپ میں کام کر لیتے تو کمپوٹر کے اتتے ماسٹرپیس ہو گئے تھے کہ وہاں جا کے تو لیپٹوپ گھنے میں مجھے میں کمپوٹر نےی کو لیپٹوپ چھائی تھی لیپٹوپ چھتے لیپٹوپ دلائی ہم نے آپ نے واچھوں کو لیپٹوپ وہاں رہتے ہوئے سب بچے میں کہ وہاں کسی سے باہر رہتے ہیں کسی سے باہر رہتے ہیں کہ کسی سے باہر رہتے ہیں تو ایک سال گوشتر میں رہنے کی اچھا لگا تو پہ کرائیے سے رہے چار سال تک چار دوست کرائیے پہ رہے کبھی کوئی جگڑا نہیں سارا حساب بھی مینٹینی کرتے ہیں کہ نہیں ممی اس میں کیا ہم تو کر لیتے ہیں ہمارے تو کچھ نہیں پھر کھانا مان لوگ کھوک نہیں آیا کھوک نہیں آیا تو کیا کریں گے کہ میں میرے دوست کانا کانے گئے ہیں میں ابھی کانا بنا بندی کی سبجی بغا رہا ہوں روٹی بنا لوں گا وہ آئیں گے جب تک آدھے گھنٹے کے لئے میں نہیں پڑ جاؤں گا تو کود ہی کانا بنا لیتے ہیں یہاں سب ان کو سیکھا ہوئے تھا میرے دیوار وہاں بینگلور میں لاتے کبھی کبھی ان کے وہاں بھی جاتے تھے تو بابی آپ کیسے بنا رہے ہیں یہ کیسے بنا رہے ہیں مطلب کسی بھی کام میں کہیں پر چل جائے تو ہر چیز بنانے کا کرنے کا سیکھنے کا اتنی کیوریسٹی تھی ہر کام کو جلدی سیکھ جاتے پھر یہ گٹار پہلے نہیں سیکھتے کیونکہ بابا نے مجھے سیکھا ہی نہیں میں نے کہا ابھی سیکھ لے تو یہاں سے گٹار لے گئے وہ بھی سیکھ لی پوری دوستوں کی اتنی ہلپ کرتے ہیں رینچو گیتے تھے وہاں پولینج میں بھی رینچو رینچو کرتے تھے ان کو کیونکہ رٹنا ان کو عادت میں نہیں تھا رٹنا نہیں کہ ممی سب رٹ رٹ گئے پاس ہو جائے میں رٹتا نہیں ہوں تو میرے اچھے نمبر آجائے پھر سینہ میں سیلیکشن ہو گیا تو کوپ جید کی میں نے کہا واہ چانے دو ہوا چید کر رہے تھا کپڑے دیلانے میں ہی گئی میں نے کہا بچ لوگ بابا نے منا کر دیا تو میں نے کہا نہیں بات نہیں مان رہا ہے چانے دو بھی تو دولہ بتلایا کہاں سینہ میں سیلیکشن ہوگا ہو گیا سیلیکشن اور پھر کہ میں تو ایک دن فون ہے کہ ممی کیا دیں گے میرے کو میں کہاں انجینئر تو انجینئر کا جوب دے دیں گے پھر پندہ دن بات فون ہے کہ ہمارا تو پائلٹ میں سیلیکشن ہو گیا کہ اپنے پائلٹ میں گنا جانا نہیں جانا آپ رہے گے نہیں کہ سب دوست جا رہے میں تو جاؤں گا تو میں سور کہ نہیں ہمارے ٹیسٹ ہوں گے واپس تو ایک دن جاتے ہیں وہاں شام کو واپس پون کر رہا مجھا رہے ممی آپ تو کتنے دارا رہے تھے لوگ گڑا ہاں بھی پاس ہو گئے ان کے پائلٹ میں ایک بار ہی ٹیسٹ دے سکتے چیون میں دوسری بار پھر ہو جاؤ تو آپ پس ٹیسٹ دے نہیں سکتے سیلیکشن ہو گیا تو جانا ہی تھا موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی